آج ہم لوگ جا وہ سیکھنے جا رہے ہیں ایک تو ہم لوگ اپنا پورٹفولیو کس طرح سے بنا سکتے ہیں کینوا کے اوپر جو ہم لوگوں نے جتنی بھی چیزیں جا وہ سیکھی ہیں مختلف ڈیزائنز کہاں کہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور کنٹینٹ پوسٹ کرنے کے لیے کہاں سے لے سکتے ہیں تو انسٹرگرام ڈاٹ کام کے اوپر آئیں یہاں پہ سرچ بار کے اندر ہیشٹیک جو بھی ہوگا یہ لکھ کے آپ لوگ جو سرچ کر لیں ابھی میں نے لکھا ہے ہیشٹیک سوشل میڈیا مارکٹنگ تو تقریباً ایٹین ملین پوسٹ جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ اپیئر جو ہے وہ ہونا شروع ہوگی ہیں اب یہاں پہ اگر جو ہے وہ مختلف ڈیزائنز دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے ٹائپس آف کنٹینٹ یو شوڈ بی پوسٹنگ ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے سرکل کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ کی ہوئی ہیں یہ کریٹیو جنسی انہوں نے اپنا بزنس پرموشن کے لیے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اور یہ چیزیں یہ بتایا گیا ہے یہ آپ لوگوں کے پاس ڈیزائن جو ہے وہ آ رہا ہے یہ ڈیزائن ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی کے لیے اس کے بعد یہ ہیشٹیک کے لیے یہ ہیشٹیک کی پوسٹ جو ہے وہ بننی ہوئی ہے اس کے بعد یہ مختلف ڈیزائن جیسے جیسے اس کو آگے فردر سکرول کرتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہاں سے ڈیزائن جو ہے وہ ملتے چلے جائیں گے آہ لائک لینڈین آہ ریچ دہ رائٹ آرڈینس وید لینڈین فیس بک فیس بک ٹارگٹ فیچر کسٹمرز انسٹاگرام گیٹ یور بزنس آن انسٹاگرام آہ تو یہ ایک ہی بزنس کی جو ہے وہ پوسٹ تھی اس کے بعد آگے فردر چلتے جائیں گے تو یہ آہ لائکہ یہ کوئی ہم جیسے بھی ہیں انہوں نے اسی طرح کا ڈیزائن یوز کیا ہوا ہے یہ ڈیزائن ایک آہ جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے اس کے اوپر سمپی آپ لوگ کلک کر کے اس کمپلیٹ ڈیزائن کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کس طرح سے انہوں نے یوز کیا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام آپ لوگوں کے لیے نہیں رہا کیونکہ یہ ہم لوگ سارا کچھ جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مختلف ڈیزائن وغیرہ دیکھنے ہے کہ کون سا ڈیزائن جا ہوا اب یہ ہائرنگ پوسٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ہائرنگ پوسٹ آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو اس طرح جب پوسٹ آپ لوگ بنائیں گے تو وہ آپ تو بنتا چلا جائے گا تو پورٹفولیو کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈیزائنز دیکھ لیے مختلف ڈیزائنز ہمارے پاس جو ہے وہ آگے اب نیکس چیز ہوتی ہے کس چیز کے اوپر پوسٹ بنائیں کیا کنٹینٹ یوز کریں کیا ایسی چیز جو ہے وہ یوز کریں جس طرح یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی یا انہوں نے یہ آن لائن کورسز یا ان کے پاس تو کنٹینٹ مجود ہے تو ہم لوگ کیا کریں تو آپ لوگ کیونکہ سارے سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ کے اندر ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کی فیلڈ کے اندر ہیں آہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی او کے اندر ہیں یا کچھ بھی اس طرح کے مختلف چیز ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیمپلی پنٹرس ای آر ای ایس پی پنٹرس ڈاٹ کوم ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اتنے آئیڈیاز مل جائیں گے اتنے آئیڈیاز مل جائیں گے کسی بھی ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگ جا سکتے ہیں اس کو یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو آئیڈیاز مل جائیں گے تو آپ لوگوں کو مائٹ بھی سائن اپ آہ یا سائن این کی آپشن جو ہے وہ آج ہے سیمپل جو ہے وہ سائن اپ وغیرہ کر لیں بھی آہ یہ میرے پاس ایک بزنس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے لیکن یہاں پہ میں سرس بار میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کیا کہ آپشن جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہیں تو یہ پینس بسیکلی یہاں پہ بنی ہوتی ہیں جو پوسٹ پینٹرس کے اوپر جو ہے ان کو پینس کا نیم جو ہے وہ دیا جاتا ہے فیس بک مارکٹنگ ٹپس میں نے لکھا اور یہاں پہ آ رہا ہے آل پینس تو یہ ان پینس کو جو ہے وہ سرچ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دے گا کہ کون کون سی پوسٹ اور کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں پینٹرس کا شارٹ سا انٹروڈکشن جس طرح انسٹرگرام کے اوپر ویزیول فارم کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں تو اسی طرح پینٹرس کے اوپر بھی ویزیول فارم کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں جتنی بھی پوسٹ غیرہ ہوتی ہیں وہ ایمیجز کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ جو ہے وہ کی گئی ہوتی ہے تو میں اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ ریفرش کر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اور کیا کیا چیزیں جو ہے اچھا جی پنز میرے پاس جو ہے وہ لوڈ ہو گئی اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مختلف پنز آگی ہیں پوسٹ جو ہے وہ یہ اب دیکھیں تھرٹی سوشل میڈیا پوسٹ آئیڈیاز ہیں ہاں to beat the facebook algorithm how to use facebook groups for your marketing strategy ٹھیک ہے how to introduce yourself in facebook groups so you can get notice آ گیا اب یہاں پہ ہم نے کس قسم کی پوسٹ نکالی ہیں ان کے اوپر بھی اب لوگ جائیں گے تو انہا یہ ویب سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ چلے جائیں گے کسی ان کے اوپر کریں گے تو وہاں پہ یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہوں گی لیکن آپ لوگ اگر ویب سائیڈ کے اوپر نہیں بھی جاتے تو یہ اس طرح کی پوسٹ ان کو انفو گرافکس بولتے ہیں انفو گرافکس آپ نے نکال لیں تو یہ کیا رہا ہے سیونٹین کلر پوسٹ آئیڈیاز تو پوسٹ آن سوشل میڈیا اس کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پچھر آ جائے گی کہ کون کون سے آئیڈیاز ہیں لائک آہ ریمائنڈ پیپل ہو یو آر اور وائی یو شوٹ گیٹ سٹارٹی اور اس طرح پہ تو یہ سیونٹی ہے آپ اس کی پوسٹ بنا سکتے ہیں ٹین آئیڈیاز آہ ٹو پوسٹ آن یور سوشل میڈیا فیفٹین آئیڈیا ٹونٹی آئیڈیاز اس طرح کا کوئی بھی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں تو جیسے میں اس کے اوپر آیا اب میرے پاس پینز اپیئر ہونا ہو گی یہاں پہ کیا آ رہا تھرٹی ڈے سوشل میڈیا کنٹینٹ آئیڈیاز آ گیا کنٹینٹ آئیڈیاز فار انسٹاگرام سٹوریز آ گیا انسٹاگرام ہیش ٹیک فار ایوری ڈے یوز تھرٹی ڈے کنٹینٹ پلینر آ گیا ہنڈر سوشل میڈیا کنٹینٹ آئیڈیاز کال ٹو ایکشن کیا کیا ہوں گے انسٹاگرام کو کیسے جو ہے وہ گروہ کیا جا سکتا ہے ہاو ٹو بیلڈ اینڈ اور انگیجنگ آڈینس آن انسٹاگرام وان انڈر ٹوانٹی کلر سوشل میڈیا کنٹینٹ آئیڈیا انسٹاگرام سٹوری آئیڈیاز آ گیا ٹھیک ہے یہ نمبر سینڈ کریں میں آپ کو بتا دوں گا جی کیا ہے کال ٹو ایکشن ڈیٹ پرومٹس آن سوشل میڈیا پوسٹ تو یہ یہاں سے آپ کو ڈیٹا سارے کا سارا مل جائے گا جس کو آپ لوگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک پوسٹ آئی ہے ٹوانٹی فائیف امیزنگ فیکٹس اباؤٹ فیس بک ٹھیک ہے یہ آگیا ٹوانٹی فائیف امیزنگ امیزنگ فیکٹس اباؤٹ فیس بک اب یہ ٹوانٹی فائیف ایکٹس ہیں اب جو ہمارے پاس بیسیکلی ڈیزائن ہے جو ہم نے ابھی تک کیا تھا وہ سنگل ایمیج کے اندر کیا تھا تو سنگل ایمیج کے اندر ٹین ایٹی سکیئر پوسٹ جو تھی اس میں اگر یہ کرنا شروع کر دیں گے تو پچیس بہت زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کو شاید جو ہے وہ کچھ بھی اس میں نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا پھر سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اس میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں ٹین امیزنگ فیکٹس اباؤٹ فیس بک فائیف یا سیون امیزنگ فیکٹس اباؤٹ فیس بک یا اس طرح سے کچھ بھی جو ہے وہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور دوسرا طریقہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یوز کریں گے ابھی سنگل ایمیج اگر بنانی ہو تو اس میں سے پانچ فیکٹس اٹھا لیں سات اٹھا لیں دس اٹھا لیں جو آپ کے ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ اچھے یہ تھا کل تک کا جو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ابھی نیکس آج ہم لوگ جو ہے وہ ایک اور پوسٹ ٹائپ جو ہے وہ یوز کرنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بی ٹو بی اور بی ٹو سی کا کمپیریزن انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ اور مختلف چیزیں وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ اس طرح سے پانچ فیکٹس آپ لوگ یہ ڈیزائن فائی فیکٹس کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چلیں یہ یہاں سے ڈیزائن دیکھ لیں لوڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے آہ میٹ بھی کوئی انٹرنیٹ یشو ہے موبائل ڈیٹا کے اوپر ابھی فیلہ جو ہے میں کلاس بھی لے رہا ہوں دوسرا انٹرنیٹ ابھی کام نہیں کر رہے تھے دونوں تو ابھی میں ایک اور پوسٹ ٹائپ جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں اور وہ ہے جی اس کو دیکھتے ہیں یہ سوائپ ایبل پوسٹ ٹھیک ہے یہ سوائپ ایبل پوسٹ ہے اچھا اور اور میں بسیکلی دیکھتا ہوں ایک ہے مارکٹنگ ہینری میرے خیال سے مارکٹنگ ہیری اب یہ آج جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ ہیں وہ ہوتی ہے آہ کنٹینیوس ایمیج جو کہ ہم لوگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کنٹینیوس ایمیج میں کیا ہوتا ہے یہ ساری کنٹینیوس ایمیج ہے اس کو چیک کرتے ہیں کنٹینیوس ایمیج میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں سٹارو کریٹنگ کنٹینٹ ڈیلی یہ اس کا کال ٹو ایکشن اور یہ آگیا اور یہ جو پرسن ہے ہاف ایمیج اس پہ ہے ہاف نیکس پہ ہے یہ دیکھیں تو یہ بسیکلی جان بوچ کے جو ہے وہ اس طرح کی بنائی جاری ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آگے بھی یہ کنٹینٹ چال رہا ہے تو یہ نارملی اگر کنٹینٹ آپ کا زیادہ ہو تو اس ٹائم پہ یہ کنٹینیوس ایمیج جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے ڈیلی ٹاسک اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو انسٹاگرام کے اوپر آج کل جو ٹرینڈنگ ٹاپک یا ٹرینڈنگ پوسٹ آئیڈیا چل رہے ہیں وہ یہ چل رہے ہیں جو کنٹینیوس ایمیج ہے تو آپ لوگ اگر سوشل میڈیا مینجر اور پوسٹ ڈیزائنز وغیرہ جو بھی آپ لوگ جو ہے وہ آہ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ لوگوں کے پاس یہاں سے جو ہے وہ اپیئر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اچھا جی آواز کا ایشو جو ہے وہ سٹل آواز کا ایشو آ رہا ہے کمنٹس میں ایک دفعہ بتا دیں آواز سٹل آ رہی ہے میری یا چلی گی ہے جن لوگوں کو آواز میری آ رہی ہے وہ ایک دفعہ کمنٹس میں مجھے بتا دیں آواز آ رہی ہے کلیر ہے آواز اوکے ہے آ رہی ہے چلیں ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے چلیں آہ دوبارہ سے میں اس کے اوپر آ رہا ہوں تو یہ بسیکلی کلاتی ہیں کنٹینیوز میجیز ٹھیک ہے ان کو بھی ڈیزائن کرنا جو ہے وہ ہم لوگ سکھیں گے کہ یہ ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اسی طرح سے کنٹینٹ جس طرح میں ابھی بول رہا تھا کہ ٹاپ فائیف سیون نائن ٹین اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ تو سیون انسٹاگرام ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ پینٹرس کے اوپر آپ کو ڈھیروں مل جائیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی پوسٹ اس کے کارڈنگ ڈیزائن کرنی ہے تو اب ہم لوگ آتے ہیں آج پہلی چیز جو ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کنٹینیوز ایمیج کس طرح سے ہم لوگوں نے بنانی ہے کنٹینیوز ایمیج کے لیے ہم لوگوں نے آنا ہے کریٹر ڈیزائن کے اوپر اور کسٹم سائز کے اوپر اب یہاں پہ پہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ میں نے ایمیجیز کتنی جو ہے وہ بنانی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر دیکھیں تو یہ ہاو ٹو رائٹ کیپشنز ہے کیپشنز تھرٹی سیکٹ یہ پہلی ایمیج ہے وان ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن اور ٹین ٹوٹل ٹین ایمیجیز اس نے جو ہے وہ یوز کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں میکسیمم ہم لوگ ٹین ہی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹین سے زیادہ نہیں یوز کر سکتے ہیں وان ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن اور یہاں پہ اس نے نائن یوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں آؤں اگر کوپی رائٹنگ کے اوپر تو اس میں اگر جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف جو ہے وہ آ رہی ہیں چیزیں اگر اس چیز کے اوپر ہم لوگ آئے تو وان ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن نائن چلیں ابھی ہم لوگ بہت آہ لونگ اس کو جو ہے وہ نہیں کرتے یہ کتنی ہیں آہ فائف ایمیجز جو ہے وہ ڈیزائن کر لیتے ہیں وان ٹو تھری فور فائف سیکس سیون نیس میں سیون ہے تو ہم لوگوں نے ایزیوم کرتے ہیں جی پانچ آہ ٹوٹل ایمیجز کنٹینیوز جو ہے وہ بنانے ہیں تو انسٹاگرام کے اوپر ہمارے پاس سائز ہے ٹین ایٹی کا ٹھیک ہے یعنی جو اس کی ہائٹ ہوگی وہ ٹین ایٹی اور ویٹھ بھی ہوگی ٹین ایٹی لیکن میں ابھی کیا کرنا چاہ رہا ہوں پانچ ایمیجز جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ویٹھ کو ٹین ایٹی کو میں ملٹیپلائی کر دوں گا فائف کے ساتھ تو اگر فائف کے ساتھ اس کو میں جو ہے وہ ملٹیپلائی کروں ٹین ایٹی کو تو میرے پاس آتی ہے جی امونٹ ٹین ایٹی ملٹیپلائی فائیو تو یہ فائف فور زیرو زیرو تو پانچ ایمیجز بنانے کے لیے مجھے فائف فور ملٹیپلائی ٹین ایٹی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ ٹین ایٹی بar ٹین ایٹی کی ایک image ہوگی تو تین ایٹی بائی تین ایٹی کی ایک دو تین چار یہ میں آپ کو created design کے button کے اوپر click کر کے دکھا دیتا ہوں کہ basically جو ہے وہ میں کرنے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے پاس clearly جو ہے وہ چیز جب موجود ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا تو ابھی یہ میرے پاس جو ہے وہ long banner type جو ہے وہ canvas بن جائے گا ٹھیک ہے long banner type canvas اور اس کے آگے میں نے further کیا کرنا ہے پھر جو ہے وہ مختلف parts وغیرہ جو ہے وہ بنا لینے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس اب banner بن گیا canvas میرا جو ہے وہ اب اس طریقے سے جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے میں نے اب جو ہے وہ different جو ہے وہ parts جو ہے وہ بنانے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا step آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ define کرنا ہے کہ میں نے کتنی images جو ہے وہ بنانی ہیں اچھا اگر اب آپ میں سے کوئی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم نے تو ten images بنانی ہیں تو پھر آپ کو size چھوٹا کرنا پڑے گا maximum آپ کی width جو ہے وہ eight thousand تاکہ کی can we have کو design کرنے دیتا ہے otherwise پھر آپ لوگوں کو photoshop وغیرہ جو ہے وہ use کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو normally اگر جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آسانی کے لیے eight thousand اگر آٹھ images آپ نے بنانی ہے eight thousand multiply one thousand کریں گے اب ten eighty by ten eighty نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہزار ضرب ہزار کی آٹھ تصویریں بنیں گی تو یہ چیز ہے یہ چیز جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے square image کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی width بھی same رہے گی height بھی same رہے نہیں ہے اگر ten eighty جو ہے وہ height ہے تو width کو آپ نے ten eighty کے ساتھ multiply کرنا ہے جتنی بھی images بنانی ہے اگر width آپ کی one thousand ہے تو sorry height one thousand ہے تو width کو اتنی ہی جو ہے وہ one thousand ان کے ساتھ multiply کرنا ہے جتنی images آپ نے جو ہے وہ بنانی ہے ٹھیک ہے اب just example میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ten zero eight zero zero multiply ten zero eight zero اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا dimension must be forty pixels and no more than eight thousand pixels سے ہم لوگ جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتے تو یعنی دس اسی ضرب دس اسی کی دس images آپ لوگ canva کے اوپر design نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے دوبارہ میں اسی size کے اوپر آتا ہوں چوون سو ضرب دس اسی یعنی دس اسی ضرب دس اسی کی پانچ تصویریں جو ہے وہ میں نے یہاں پہ design کرنی ہے اب مجھے کیسے پدا چلے گا کہ پہلی image کے اندر کیا چیز آ رہی ہے دوسری میں کیا آ رہی ہے تیسری میں کیا ہے تو چوتھی میں تو اس کے لیے ہمیں یہ rulers use کرنے پڑیں گے تو یہ میں نے کل explain کیا تھا rulers اگر آپ لوگوں کے پاس یہ rulers نہیں آ رہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا یہ files button کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ show rulers and guides کی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ option آ جائے گی ٹھیک ہے show rulers and guide کی option آپ کے پاس آ جائے گی اب آپ لوگوں نے next کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے وہ basically images جو ہے وہ آپ نے لگا نہیں sorry پہلے rulers set کر لینا تھا آپ کو پتا چل جائے کہ پہلی image کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں دوسری میں کیا آ رہی ہیں تیسری میں کیا آ رہی ہیں تو ruler کے لیے یہ جو line آ رہی ہے left side کے اوپر یہ میرے پاس line آ رہی ہے اس کو میں نے پکڑنے ہیں ٹھیک ہے اور drag کرتے ہوئے یہ دیکھیں میں اس کو drag کرتے ہوئے ruler والی line کو لے کے آ رہا ہوں اور پہلی line میں نے چھوڑنی ہے ten eighty کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ ten eighty پہ پہ پہلی line آ گئی میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ ruler لگ گیا یہ basically اس میں appear نہیں ہوگا جب design میرا final ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلی چیز میرے پاس آگی ten eighty by ten eighty کی اسی طرح اب next دوسرا جو ہے وہ میرے پاس کہاں پہ آئے گا ten eighty multiply اگر two جو ہے وہ ہم لوگ کریں ten eighty multiply two تو یہ اکیس سو ساٹھ کے اوپر second ruler لگے گا تو دوبارہ اس line کے اوپر آنا ہے میں نے اس line کو drag کرتے ہوئے اکیس سو ساٹھ کے اوپر میں نے لے کے آنا ہے یہ تو دوسرا میرے پاس image آگی اکیس سو ساٹھ کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد next میں نے کیا کرنا ہے جی next جو تیسرا ruler میں نے لگانا ہے وہ اگر ten eighty کو three سے multiply کرو تو three thousand two four zero یعنی بتیس سو چالیس کے اوپر میں نے اس کو ruler کو لگانا ہے تو یہ میں بتیس سو چالیس کے اوپر جو ہے وہ یہ آگیا میرے پاس بتیس سو چالیس اور next one کیا ہوگا again ten eighty by four اگر میں کروں تو four three two zero کے اوپر میں نے next ruler لگانا ہے تو دوبارہ اس کو drag and drop کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آنگے four three two zero کے اوپر four three two zero four three two zero یہ میرے پاس اب یہ میرے پاس جو ہے وہ like rulers لگ گئے کہ پہلی image کے اندر اب مجھے یہاں سے idea ہو جائے گا یہ ruler لگانے سے کہ پہلی image کے اندر کون کون سی چیز ہوگی second میں کون سی لگاؤں گا third میں کون سی لگاؤں گا یہ اس طرح سے میرے پاس چلتی جائیں گی ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے جو میں نے ابھی use کیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ruler پکڑے لیکن most of the time شاید یہ جو ہے وہ آپ کے پاس lines جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر next طریقہ جو ہے وہ کیا ہے ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعہ آپ لوگ یہ line set کر سکتے ہیں تو میں صرف سمجھا دیتا ہوں imagine کرلیں آپ کے پاس ruler نہیں آ رہا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے والا تو یہ ruler لگا ہوا ہے اس کو نہیں میرے کرتا یہ میرے پاس جو ہے وہ پہلی picture جو ہے وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے جس کو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ use کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک image جو ہے وہ 1080 by 1080 کی بنا کے download کر لیں جس طرح کا کل simply جو ہے وہ ہم لوگوں نے بنائی تھی ٹھیک ہے اس کو جب آپ لوگ download کر لیں گے تو یہاں پہ لاکھے اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے adjust جو ہے وہ کر دینا تو میں کیا کرتا ہوں quickly آپ لوگوں کے سامنے ہی ایک جو 1080 by 1080 کی image ہے ٹھیک ہے box بنا کے رکھ لیں آہ یا جس طرح سے بھی ہے تو میں آپ لوگوں سامنے ابھی کیا کرتا ہوں create design کے اوپر جاتا ہوں custom size 1080 by 1080 اگر 1000 by 1000 کا بنا رہے ہیں تو اس کی ایک image جو ہے وہ بنا کے رکھ لیں totally up to you ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگ جو ہے وہ کرنا چاہیں آہ most of the time 1080 by 1080 ہی جو ہے وہ use ہوتی ہے تو اس لیے میں ابھی اسی کو جو ہے وہ لے کے چلوں گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں کیا کرتا ہوں background کوئی بھی ایک use کر لیتا ہوں تو black color کا میں نے background use کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو میں download کر لیا سب سے پہلے یہ easiest way ہے again یہ جتنے بھی like اس قسم کے shortcuts وغیرہ ہیں اپنی کام کے ثانی کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ ان کو کر کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو اس کو میں download کر لیتا ہوں یا دوسرا ایک طریقہ ہے box پہ آکے بھی 1080 by 1080 کا box جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ابھی easiest way مجھے ابھی فیلال یہی لگا ہے آپ کو جو بھی easiest way لگے وہ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ایک میں نے 1080 by 1080 کا box بنایا ہے اس کو color fill کر دیا اور اس کو جو ہے وہ میں نے download کر لیا ہے اب میں دوبارہ اپنے اسی design کے اوپر آتا ہوں جو میں کر رہا تھا یہاں پہ اس کو upload کرتا ہوں upload میڈیا کے اوپر آتا ہوں اور یہ جو ابھی میں نے box بنایا ہے اس کو upload کر لیتا ہوں یہ upload ہو گیا چلیں میرے پاس ابھی ruler لگے ہوئے آ رہے ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں جی rulers ختم کر دیئے میں نے اب یہ جو 1080 by 1080 والا box ہے اس کو میں نے کلک کیا تو یہ screen کے اوپر آ گیا اس کو میں نے پہلی picture کے اوپر adjust کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس اب اس کو اگر میں تھوڑا سا یہ بھی کر دوں یہ دیکھیں یعنی سارے کونے میں نے basically اس کے جو ہے وہ ملا دی ہیں تو یہ exactly میرے پاس جو end ہو رہا ہے 1080 پہ ہو رہا ہے اب میں کیا کروں گا یہ ruler کو پکڑوں گا اور یہاں پہ لاکھے جہاں پہ یہ میج ختم ہو رہی ہے یہاں پہ لگا دیا اسی طرح اب اس box کو آگے next move کرنا ہے میں نے تو یہاں پہ یہ جہاں پہ ruler لگا ہوا اس کے ساتھ لاکھ رکھ دیا دوبارہ ruler لے کے آیا اور جہاں پہ یہ image ختم ہو رہی ہے یہاں پہ رکھ دیا یہ basically جو ہے وہ زیادہ سانتر ہے لیکن again totally آپ پہ depend کرتا ہے ruler لاکھے یہاں پہ رکھ دیا تو کیونکہ پہلے میں آپ کو جو ہے وہ موس کے اوپر جو ہے وہ grip بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک آدھا digit بھی آگے پیچھے ہونے سے آپ کا size جو ہے وہ سارا change ہو جائے گا تو یہ میرے پاس جی ruler لگ گئے ہیں جب ruler لگے تو اس picture کو میں نے delete کر دیا تو اب یہ دیکھیں exactly میرے پاس same اسی طرح سے جو ہے وہ rulers جو ہے وہ لگ گئے اب اس کے بعد اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں نے mind میں رکھنی ہے normally کیا ہوتا ہے یہ جو بھی میں نے جتنے بھی design دکھائیں ہیں continuous image کے تو first آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے face image کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس میں use کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو first number پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے face image use کرنی ہے کوئی بھی picture وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ again اس کا background وغیرہ جو ہے وہ remove کر کے لگا سکتے ہیں totally up to you جو بھی وہاں پہ جس طرح سے بھی جو ہے وہ adjustment وغیرہ اس کی جو ہے وہ کرنا چاہے تو again یہ background جن کا ہیں وہ picture جو اب میں recommend کروں گا نال گائیں ٹھیک ہے جو background جن کا remove ہے صرف وہ چیزیں جو use کریں تو میں اب بھی فیلال character image use کر لیتا ہوں اس میں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے normally recommendation میرے طرف سے یہ face جو ہے وہ پہلی image کے اندر جو ہے وہ use کریں اور باقی آدھا حصہ جان بوجھ کے cut کر کے آگے next پہ جانے دیں تاکہ دیکھنے والے کو پتا خود ہی idea ہو جائے کہ یہ چیز آگے جو ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اس طرح سے first آگے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ text لکھنے جو بھی text ہوگا تو یہاں پہ text بھی آجیں ہم لوگ normally کل جو simple ہمارے پاس یہ text ہوتے ہیں انہی کو جو ہے وہ use کر رہے تھے اب آگے further آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف یہاں پہ combinations اور یہ چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس کو بھی use کر لیں again free والی چیزیں جو ہے وہ use کرنی ہے آہ pro version یا دوسری چیزوں کو use آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو ابھی میں فیلال اس کو use کر لیتا ہوں یہ جو huge sale میرے پاس آ رہا تھا اس کو یہاں پہ adjust کر کے اور اس کو میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اچھا ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ رہ گیا ہے background اگر جو ہے وہ آپ لوگ background بھی اس کا change کرنا چاہے کوئی back پہ image لگانا چاہے یا کچھ بھی اس طرح سے جو ہے وہ use کرنا چاہے تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں دیکھ لینا ہے جو بھی background آپ کو اچھا لگے یہاں سے اس کو جو ہے وہ use کر لیں normally ان کے backgrounds black color کے یا اس طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں تو ان کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو لگے کہ یہ جو ہے وہ best رہے گا اس کو آپ لوگ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اور چلیں ابھی فیلال جو ہے وہ میں نے یہ background use کر لی ہے سب سے پہلے میرے پاس یہ picture بھی میں نے لگا دی اس کے بعد content ہے content ہم لوگ کیا کر رہے تھے یہ 25 amazing facts about facebook تو یہاں پہ main میں بڑا کر دیتا ہوں 25 amazing اور اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کے recording جو بھی آپ لوگوں کا text ہو رہا ہوگا اس کو adjust کر لینا ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں 75 کر کے دیکھتا ہوں سیونٹ اور یا ہنڈرڈ ہنڈرڈ نائنٹی ابھی بھی still lake line میں نہیں آرہا اور اچھا چلیں 75 ہی رہنے دیتے ہیں اس کو amazing اس کے بعد تھا facts about main piece کیا ہے اس میں جس کی بیس کے اوپر لوگ اس کو چیک کریں گے facebook ہے ٹھیک ہے کہ وہ کون سے fact ہیں facebook کے جو ہمیں جے وہ نہیں پتا تھے تو اس کو میں ہنڈرڈ کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے میرے پاس first جو ہے وہ حقی اب یہ اس میں دونوں میں دیکھیں کچھ space اور یہ کیونکہ ان کو group کیا گیا ہے لیکن یہ space اس کے اندر جو ہے وہ بری لگ رہی ہے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں اس کو first of all ungroup کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ungroup کر دیا اس کے بعد next جو وہ کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سے اس کے ساتھ ملا لیں اب بے شک اس کو جو ہے وہ آپ نے group کرنا ہے دوبارہ سے تو اس کو group کر دیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جو already بنا ہوا ہے تو اسی کو آپ لوگ change نہیں کر سکتے یا کوئی بھی چیز تو یہ آپ لوگوں نے اس کو ideas تو یہ آگیا جی پہلی image میرے پاس آگئی twenty five amazing facts about facebook اب اس کے بعد جو ہے وہ next کیا تھا facebook is the number one یہ یہاں پہ اس کی description لکھی ہو یہ network in the world it's where you will find two point six million potential people find out what don't you know about facebook تو میں اسی کو یہاں سے کیا کرتا ہوں copy کرتا ہوں اور اپنے design کے اوپر آتا ہوں یہ جو second image میرے پاس آ رہی ہے اس کے اوپر اس کو میں put کرتا ہوں تو text کے اوپر آنا ہے میں نے اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کوئی اور text وغیرہ جو میرے پاس جس کو میں use کر سکوں لیکن میرے پاس کیونکہ ابھی paragraph ہے تو paragraph کے لیے یہ normally ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ٹھیک رہتی ہیں تو اسی کو میں use کر لیتا ہوں یہ دیکھیں text میرے پاس جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں جی چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ یہ یہاں پہ adjust یا وہ ہو جائے تو اس کا size بھی جو ہے وہ چلیں 40 کر دیتے ہیں ہم لوگ 45 چلیں اور color اس کا yellow کی جگہ کوئی اور کر کے دیکھ لیتے ہیں black اگر کریں چلیں black اور اسی طرح ان کا بھی ہے ان کا color بھی red black یہ اس طرح سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ basically beneficial رہے گا اور اسانی سے پڑا جائے گا اس کو use کر سکتے ہیں چلیں white اور یہ facebook والا جو اس کو blue کر کے دیکھ لیتے ہیں facebook blue اچھا ایک چیز اور ہے اس میں یہ جو facebook لکھا ہوا ہے اس کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا logo بھی لگا سکتے ہیں تو میرے خیال سے میں نے یہاں پہ facebook کا logo یہ آ رہا ہے upload بھی کیا ہوا تھا تو یہ یہاں پہ اس کو adjust کر دیتے ہیں اور اب یہ background پہ کیونکہ یہ صحیح proper پڑا نہیں جا رہا تو مجھے background بھی جو ہے وہ change کرنا پڑے گا background کوئی اور جو ہے وہ رکھ facebook blue ہے وہ properly میرے پاس appear ہو جائے تو کوئی black background وغیرہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر further adjustment کر لیں گے اچھا جی یہ grey type ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آ گیا اچھا پیڑ ہے وہ یہ دیواریں مغیرہ ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہ white تھا اچھا یہ تو کچھ background جو ہے وہ یہاں پہ available ہیں کچھ background آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں جو آپ لوگ ان کو website وغیرہ بتائی ہوئی ہیں pizza پہ آہ وغیرہ ان کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میرے لیے یہ آہ picture جو ہے وہ ٹھیک رہے گی تو سب سے پہلے یہ آگے میرے پاس 25 amazing facts about facebook اس کے بعد یہ آہ اس کو جو ہے وہ میں نے لکھ دیا کہ facebook جو ہے وہ number one platform ہے اور آگے further جو ہے وہ دیکھیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ کو آج تک جو ہے وہ پتہ نہیں چلا تو اس کی alignment جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں یہ second image کے اوپر میرے پاس آ گیا اس کے بعد اسی طرح third image اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ paste کر دیں ٹھیک ہے یا copy کر لیں اور جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کو نہیں یہاں پہ آگے جو ہے وہ لکھتے جانا ہے تو اس کے لیے دوبارہ آپ لوگ ٹیکس کے اوپر جائیں گے تو ابھی ہم لوگ جس طرح وہ marketing ہے رہی ہے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے تھے تو وہاں سے آپ لوگ ideas لے سکتے ہیں tables آپ لوگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ points آپ لوگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہ totally up to you کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں تو اب بھی میں کیا کرتا ہوں اس کو جو ہے وہ use کر لیتا ہوں جو price tags وغیرہ اس کے اندر ہیں لیکن مجھے کیونکہ price تو نہیں چاہیے تو میں اس کو جو ہے وہ change کر لوں گا اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں ٹھیک ہے اور یہ سب سے پہلے اس کو آپ نے کہا کرنا ہے ungroup کر لیں right click کر کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے price ختم ہو گی یہ بھی ختم ہو گیا اور یہ items ہے اس کو جو ہے وہ بے شک رہنے دیں اور ان دونوں کو group کر لیں ان دونوں select کیا group اس کو اوپر جو ہے وہ رکھ لیں تو just example پہلا کہ آ گیا جی top five facts یہ آ گیا اس کے بعد ابھی یہ میں tax کو اسی طرح رکھ رہا ہوں کیونکہ time جو ہے وہ بہت زیادہ لگ جائے گا اس کو copy paste کرتے کرتے یہ آیا اور یہ پانچ points میرے پاس آگئے اور ان کو آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے پھر drag کرتے ہوئے اپنے design پہ adjust کر لینا ہے اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے copy paste کر کے next پہ جو ہے وہ drag کر لیں اور وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو adjust کر دینا ہے اور last پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ basically کیا کرنا ہوتا ہے یہ جو میں ابھی design بغیر آپ کو دکھا رہا تھا تو یہ جتنے بھی designs ہوتے ہیں اس میں last کے اوپر کیا ہوتا ہے call to action ہوتا ہے کہ میرے چینل کو subscribe کریں یا follow یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو last پہ آپ لوگوں نے اس کے carding جو ہے وہ elements کے اوپر آجیں circle لگانا ہے کوئی بھی box بنانا ہے یا کچھ بھی جو ہے وہ totally again up to you تو میں ابھی فیلہ جو ہے وہ frame لگا رہا ہوں یہاں پہ تاکہ اس کے اندر جو بھی آپ لوگوں کا logo وغیرہ ہوگا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لوگوں کے لیے اور جس طرح یہ آ رہا ہے example کیا تھا follow for more tips and tricks ٹھیک ہے اور username آپ لوگ یہاں پہ put کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی randomly میں کیا کرتا ہوں کوئی بھی ابھی یہ چیز جو ہے وہ لگا دی اور text follow for more tips and tricks اور اس کے بعد user name وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی again جس طرح میں نے پہلے بولا تھا کہ مختلف جو ہے وہ چیزیں وغیرہ دیکھیں اور اس کے کارڈنگ جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے کیا اس کو یوز کیا ہوا ہے اب اس کے اندر کچھ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے swipe کریں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مختلف چیزیں وغیرہ جو یہ جس طرح یہ arrow لگا ہوا ہے اگر ہم لوگ اسی پہ جائیں جو پہلے ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو اس نے کیا use کیا ہوگا اس نے کیا use کیا ہوا ہے ایک تو یہ اس نے اپنا یوزر نیم وغیرہ یہاں پے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سوائپ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ایسی طرح یہاں پہ دیکھیں یوزر نیم اور سوائپ یہ ہر ایمیج کے اوپر جو ہوا چل رہے ہیں یوزر نیم سوائپ تو کینوہ کے اوپر بھی آپشن ہے تمہیں ایلیمنٹس کے اوپر جائیں یا تو آپ لوگ یہاں پہ سرچ کر لیں ایرو ٹھیک ہے ساتھ سوائپ وغیرہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کون سا ایرو جو ہے وہ یہاں پہ ایڈجیسٹ ہوتا ہے تو یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ایروز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھ لیں جس اگزیمپل یہ ایرو ہے آپ کے پاس اس کو جو ہے وہ پہلی ایمیج پہ تو جو میرے پاس جیزائن ہے اس پہ لگانے کی ضرور نہیں ہے لیکن سیکنڈ پہ لگ جائے گا اسی کو کنٹرول سی اور بی کر کے آپ لوگ کیا کریں سیکنڈ پہ لگا لیں کنٹرول سی وی کر لیں ہرڈ پہ لگا لیں تو اس طرح سے کیا ہوگا لوگوں کو بھی آگے پتا چل جائے گا جب وہ سوائپ کر رہے ہوں گے کہ یہ بسیکلی آگے بھی ایمیج جو ہے وہ چل رہی ہے تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس ایک کنٹینیوز ایمیج جو ہے وہ بن جائے گی اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگ جب یہ کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں اور مختلف آپ لوگ جو ہے وہ ڈیزائنز جتنے ڈیزائنز فالو کریں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا اچھا کون سی چیز میں نے کیسے لگانی ہے پہلے میں ایرو آ رہا تھا اس میں اب اس نے کیا یہ سرکل کو فل کیا ہوگا ہے تو جیسے جیسے یہ آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں سرکل فل ہوتا جا رہا ہے یعنی کتنی ریمیننگ پرسنٹیج آف پوسٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو اگین اس کو کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ابھی میں اس کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں جی ڈاؤنلوڈ پی اینجی سیجیسٹڈ ہے ٹھیک ہے پی اینجی کے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کر لیں کوالٹی کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی ڈاؤنلوڈ بٹن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد اچھا جیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے نیکسٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک اچھی سی ویب سائٹ نکال لیں ایمیج سپلیٹر کی ایمیج سپلیٹر کیونکہ اس کے ٹکڑے بھی تو کرنا ہے آپ نے جواب آپ نے کرنا ہے جب آپ لوگ اس کے اوپر اس کو کریں گے کیا نام لیتا ہے انسٹاگرام کے اوپر تو ایک ایمیج آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گی تو سب سے بیسٹ ویب سائٹ جو اس کے لیے یوز ہوتی ہے پائنٹ ٹولز ہے ٹھیک ہے اور بھی مختلف ہیں آپ لوگ جب چیک کریں گے تو ٹوٹلی آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کونسی یوز کرنی ہے کونسی جو ہے وہ نہیں یوز کرنی پائنٹ ٹولز کے اوپر آجیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایمیج سپلیٹر جو ہے وہ آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے کہ کونسی ہے تو یہ سپلیٹ ایمیج کی آپشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپاس موجود ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے اور پھر فردر جو ہے وہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ بھی ڈاؤنلوڈ آپشن مجھے دیکھنا پڑے گا کیوں نہیں آرہا اچھا اور میں کر کے دیکھوں اچھا چلے ایمیج سپلیٹر یہاں پہ آپ لوگوں نے اس ایمیج کو اپلوڈ کر لینا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد چوز فائل پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا اس ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر لیں میں اور کوئی ایمیج دیکھتا ہوں ابھی میرے پاس اگر پڑی ہو تو ابھی فیلال میں اس ایمیج کو یا وہ یوز کر لیتا ہوں اچھا اس کے بعد پوچھ رہا ہے کونٹی آف بلاکس کتنے بلاکس بنانے تو ہم نے کیونکہ پانچ ایمیجیز بنائی تھی اس کی تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پانچ ایمیجیز نمبر اس کو جا وہ یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ سے پوچھ لیا کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ سپلٹ کرنا ہے آپ نے ورٹیکلی ورٹیکلی اوپر سے جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے آپ نے ہوریزنٹلی کے بٹن کے اوپر جو ہے وہ کل کرنا ہے ٹھیک ہے ایکول ویت کے فائیف کونٹیٹی آف بلاکس ہمیں جو ہے وہ چاہیے ٹھیک ہے اور انپوٹ جو ہے وہ پی این جی کے اندر سوری آوٹپوٹ جو ہوگی پی این جی میں چاہیے جے پیک میں چاہیے یا ڈبلیو ای بی ویب پیج میں چاہیے تو پی این جی بیسٹ رہتی ہے ٹھیک ہے پی این جی سیلٹ کر لیں اس کے پاس سپلٹ ایمیج آپ لوگوں نے کر لینا ہے تو یہ سپلٹ ایمیج جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا یہ پانچ ایمیجیز آپ کے پاس ہو گئی ہیں تو سب کو ہی کٹھا ڈاؤنلوڈ کر لیں یا اکے کر کے ان کے اوپر کلک کرتے جائیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی یہاں سے تو ڈاؤنلوڈ فولڈر کے اندر جا کے آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ آہ مل جائیں گی تو یہ بسیکلی پانچ میرے پاس جو ہے وہ ایمیجیز جو ہے وہ آ چکی ہیں اچھا ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ چیز ہو گئی یہ انسٹاگرام کے لیے تھا اب یہی سیم ڈیزائن اگر آپ لوگوں نے لنک ڈین کے اوپر کرنا ہو تو یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ کی اپشن آگی ہے تاکہ کلیر لیا آپ کو دکھا بھی دوں میں انسٹاگرام کے لیے کرنا ہے تو آپ نے پی این جی میں اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اسی سیم پوسٹ کو اگر آپ لوگوں نے لنک کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہو تو اس کو آپ لوگ پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ بٹن پہ آئیں گے یہاں پہ فائل ٹائپ کے اوپر آنا ہے اور پی ڈی ایف پرنٹ کی آپشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے ٹھیک ہے پی ڈی ایف پرنٹ کی آپشن جو ہے وہ یوز کرنی ہے کیوں یوز کرنی ہے کیونکہ جب اس کے اوپر آہ لنکڈین کے اوپر آپ نے سوائپ ایبل پوسٹ جو ہے وہ کرنی ہو تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پی ڈی پی ڈی ایف کے اندر اپلوڈ ہوتی ہے پھر وہ سوائپ ایبل پوسٹ جو ہے وہ بنتی ہے تو میں لنکڈین کے اوپر بھی آ کے آ دوں اگر کوئی مجھے پوسٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے جن کے اوپر کوئی پوسٹ مل جاتی ہے دونوں چیزیں دونوں سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں انسٹاگرام کے لیے اگر جو ہے وہ آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو پھر پی این جی کے اندر کرنی ہے اور اس کو سپلٹ کر لینا ہے لنکڈین کے لیے وہی سیم ایمیج آپ لوگ پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ اس کو کریں ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے وہ یہ جو پارٹس وغیرہ جو ہے وہ بنے ہوں گے سوری اس کے آپ نے کیا کرنا ہے مختلف پانچ پارٹس بنا لینا ہے اور اس کو پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ پانچ مختلف پیجز جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنے ہے دو طریقے ہیں اس کے ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے امی سپلٹر پہ جائیں ساری ایمیجز کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ الگ لگ سے جو ہے وہ آہ کر لینا ہے تو میں دوبارہ پائنٹ ٹولز کے اوپر آتا ہوں پائنٹ ٹولز ڈاٹ کام یہاں سے آپ نے ایمیج سپلیٹر جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے یا سمپلی جب گوگل کے اوپر جائیں گے ایمیج سپلیٹر لکھیں گے تو ڈریکٹ لی آجے گا تو کنٹرول ایف کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کنٹرول ایف اور سپلیٹر جو ہے وہ یہاں پہ ایمیجیز میں آئیں جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں سپلیٹر کی اپشن جو ہے وہ موجود ہوگی امیج سپلٹ یہ آگے امیج سپلٹ اس کے اوپر کلک کریں گے وہی آپشن آجائے گی چوز امیج اس کو جب وہ چوز کریں یہ میرے پاس امیج تھی اس کو ہوریزنٹلی جو اب وہ ہم لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوانٹری آف بلاکس جو ہوں گے وہ ہمارے پاس پانچ ہوں گے پی این جی کے اندر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سپلٹ امیج فائیو پیسیز جنریٹ ہوگے اس کے وان ٹو تری فور اور فائیو اس کے لئے چیزیں آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ فولڈر کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گی اور ڈاؤنلوڈ فولڈر سے آپ لوگ پھر اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ویسے آئی اپلوڈ وغیرہ کر کے ہی جو حادثوں کے کس طرح سے ہم لوگ وہ کریں گے اب میں آتوں انسٹاگرام کے اوپر یہاں پہ دیکھتا ہوں اگر پوسٹ کر سکتا ہوا سیلیکٹ فرام کمپیوٹر آپ لوگوں کیا کرنا ہے سیلیکٹ فرام کمپیوٹر پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلی امیج آگی پھر سیکنڈ تھرڈ فورت اور فیفت اس کو اوپن کر لیں گے تو میرے پاس یہ امیجیز جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس اپیئر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ فرسٹ امیج ہوگی میری جو میں یوز کروں گا اس کے بعد نیکسٹ امیج نیکسٹ امیج نیکسٹ نیکسٹ اس طرح سے یہ پانچ امیجیز جو ہے وہ ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آگے فردر جو بھی آپ لوگوں نے ٹیکس کنٹینٹ یا کچھ بھی لکھنا ہو تو وہ آپ سب جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب انہی پانچ امیجیز کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ چینج کر لیں ٹھیک ہے ہن پانچوں کو جو ہے وہ کنورٹ ٹو پی ڈی ایف کر لیں پی ڈی ایف کنورٹر پہ چلے جائیں آہ یا جیسے بھی ہے ان پانچوں امیجیز کو آپ لوگوں نے پی ڈی ایف پچھر ٹو پی ڈی ایف رائٹ کلک آہ مختلف ٹولز میں میکروسافٹ ورڈ پہ بھی مل جائے گا ویسے مل جائے گا وہاں پہ جائیں اس کو پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر لیں ایک دفعہ اس کے بعد لنگ ڈین کے اوپر آئیں لنگ ڈین کے اوپر جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پوسٹ ویڈا کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لنگ ڈین کے اوپر اچھا جی یہاں پہ اگر کوئی ڈھونڈے تو یہ میرے خیال سے یہ سٹوڈنٹ بھی ہے میرے آسین صاحب جو ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوئی ویڈیو کی ہوئی ہے یا آگے فردر جائے وہ کیا ہوئی ہے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اچھا چلیں ابھی آپ لوگوں قسمت ہے کہ میرے پاس کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں پہ سوائپے بل اپیئر جو ہے وہ نہیں ہو رہی اس کو جو ہے وہ آپ لوگ ٹرائی کر لینا اس کو پی ڈی ایف کے اندر کنورٹ کرنے کے بعد یا کبھی ابھی ہم نے لنگ ڈین کے اوپر ڈسکس کیا تو اس میں میں اس کو ڈسکس کر دوں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ سوائپے بل پوسٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی یہاں تک اگر جتنا بھی یہ کام کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا ڈیزائنز اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اٹلیسٹ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے میرے کارڈنگ جو ہے وہ اگر اس کی پراپر جو ہے وہ پریکٹس کر لیں اچھا یہ مجھے سوائپے بل پوسٹ مل گیا یہ دیکھیں تھارٹی ہیں تو یہ اس طرح سے یہ سوائپے بل پوسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے اور یہ پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے پی ڈی ایف ڈاکومنٹ یہاں پہ اپلوڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس سوائپے بل جو ہے وہ پوسٹ بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح یہ جو ایمیجیز ہیں ان کو آپ نے پی ڈی ایف کے اندر کنورٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو اپلوڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس سوائپے بل پوسٹ جو ہے وہ لینڈین کے لیے بھی بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا کنٹینیو سیمیج تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی فی الحال جو ہے وہ اگر کوئی قویسٹنز ہوگا رہا ہیں تو ان کو میں دیکھ لیتا ہوں ابھی بھی ہمارا انیمیشنز اور ویڈیوز والا جو رہ گیا ہے میں سٹاپی کو آج انڈ کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا اگر کوئی کمنٹس ہیں تو کوکلی دو منٹس کے اندر اندر ابھی ایک بچ کے نو منٹ ہوئے ایک بچ کے گیارہ منٹ تاک اپنے کمنٹس پوسٹ کر دے میں ان کا ریپلائی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ٹرائی کرتا ہوں کہ آگے تھوڑا سا انیمیشن کو بھی ڈسکس کر لیں ہم لو جی کوکلی اگر کسی کا کوئی کمنٹ ہوگی رہا ہے کلائنٹ نیڈ سورس فائل ایز ویل اچھا کلائنٹ کو اگر سورس فائل چاہیے تو یہ شیئر بٹن ہے ٹھیک ہے اور اس کی ای میل پہ اس کو جو ہے وہ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ای میل پوٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ شیئر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹرگرام اکاؤنٹ اپنے نیم پہ بنانا ہے نیم پہ بنا لیں بزنس پہ بنا لیں جو مرضی آپ لوگ کر لیں سر آج کے لیے کافی ہے اتنا ٹاپک ہمارا سلی بس بہت زیادہ بیٹا جی رہ جائیں گی چیزیں سر سائز دوبارہ ایکسپلین کر دیں سر سائز سیٹ نہیں ہوا کل ان کے نور سائز سیٹ نہیں ہوا سائز میں کیا چیز ہے آپ لوگ بالکل بیسک چیزیں میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا موٹر وے کے اوپر چڑھ چکے ہیں اور آپ لوگ مجھے پھر جو ہے وہ ڈرے کر کے پیچھے لے جاتے ہیں سائز میں بسکلی سائز آپ کو ایک تو پتا ہونا چاہیے ہر چیز کا سائز جو ہے وہ کیا ہے نورملی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ چل جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے آج کنٹینیوس ایمیج بنانا جو ہے وہ سکھے تو کنٹینیوس ایمیج بھی انسٹا گرام کے اوپر ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی جو ہے وہ ہمیں بنانا ہی پڑے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کینوہ جو ہے وہ ہمیں آٹھ ہزار سے زیادہ اوپر جو ہے وہ نہیں جانے دیتا جو ویٹ سائز یا ہائٹ سائز ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں پانچ ایمیجز چھ ایمیجز یا سات ایمیجز تک جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے ہزار ضرب ہزار کی آٹھ ایمیجز بنا لیں ایک اور کمنٹ پڑ رہا تھا میں کہ چھ سو ضرب چھ ہزار کی یا سات سو ضرب سات ہزار کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایمیج کوالٹی ہمارا بہت لو ہو جاتے اس لیے ہم لوگ اس کی طرف نہیں جاتے تو میں نے اس لیے آپ کو ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی کا ہی بولا ہے ٹھیک ہے اچھا جی سر سنگل سنگل پیک پی ڈی ایف میں کر کے اپلوڈ کرنی ہے ایک ہی فائل میں ساری ایمیجز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ایک ہی فائل میں ساری آپ نے جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے یہ انشاءاللہ کسی ٹائم میں ڈسکس دوبارہ کر دوں گا لنکڈین والا لیکن کام یہ اسی طرح صحیح ہے چاہے لنکڈین کے لیے آپ کے پاس کوئی کنٹینیس ایمیج کے لیے آ جائے چاہے انسٹاگرام کے لیے آ جائے تو یہ بڑا مہنگی چیز ہے جو کہ آج کل چل رہی ہے اگر آپ کو سمجھ آگی تو انشاءاللہ امید ہے وارن جا رہے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے سارا ٹینڈرز نہیں ہوئی ہے ایک باج کے دس منٹ پہ وہی رونا رویا جا رہا ہے ٹینڈرز نہیں ہوئی لنک نہیں ہے اس کا پراپر طریقہ ہے آہ سرفراہ صاحب نے اپنا فون نمبر بھی شیئر کیا ہوئے ایمیل بھی دی ہوئی ہے بیٹا ان سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں میں ایسا ٹاپک سے رلیٹڈ ڈسکس کیا کریں ادروائز میں نے جو ہے وہ لنک دیا اگر باقی لوگوں کی لگی آپ کی نہیں لگی تو پھر آپ کی طرف کوئی پرابلم ہے ان سے ڈسکس کر لیں پرنٹر سے کنٹینٹ لینے پر کاپی رائٹ نہیں آتا نہیں جی وہ نہیں آتا کیونکہ انہوں نے بھی مختلف جگہ سے جو ہے وہ لیا آتا ہے چیز آپ کی اپنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ڈیزائن اور سیزن ڈیزائن ان کا نہیں یہی ڈیزائن بھی اس کا کاپی گھر لیا لینک بھی اس کا وہ نہیں کرنا آج کا لیکچر ٹاف نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہوتی تو آج کچھ بھی مشکل نہیں تھا سر رولر کا آپشن اگین بتا دے اگر تو رولر کی آپشن اگر جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ رولر میرے پاس نہیں آ رہا رولر کی آپشن لے کیا نہیں ہے تو فائل بٹن کلک کریں یہاں پہ شو رولرز اینڈ گریٹس تو یہ آہ آہ رولرز آ جائیں گے آپ کے پاس تو یہ آہ سب پوسٹ اگر ہم بنا لیتے ہیں تو انسٹاگرام پہ ایسے ہی پوسٹ کر دیں گے یہ انسٹاگرام کے اوپر آپ نے جب آہ اپلوڈ کرنی ہے تو پہلے نمبر پہ پہلی ایمی سیلیکٹ کرنی ہے پھر دوسری سیلیکٹ کرنی ہے تیسری چوتھی اور پانچویں تو یہ آہ سوائپیبل پوسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس بن جائے گی ٹھیک ہے اس میں بلکہ میں نے بھی کچھ شاید کی ہوئی تھی اگر میں اپنی پروفائل کے اوپر جاؤں تو یہاں پہ سوائپے بلیے تو یہ جب بنائی تو پہلی میں جا گی اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت سیکس یہ سارے چیزیں جو ہوا آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ اگین ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی تو جب یہ بنائیں گے ترتیب بھی آپ نے یہ اسی طرح سے رکھنی یہ نہیں کہ پہلی میں پہلے سیلیکٹ کر لی یہ دوسرے نمبر پہ تیسرے پہ ایسے نہیں کرنا آن لائن بھی نہیں ہوا سیٹ آن لائن نہیں ہوا سیٹ کیا مطلب ہے اس کا پوسٹ کرنے کا کیا ہوگا پوسٹ کا بتا دیئے میں نے سکنوہ پہ گروپ والا آپشن نہیں آ رہا کینوہ پہ گروپ گروپ اگر اس کو کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آ یا تو یہاں پہ آپشن آ جائے گی یا وہ تھری ڈاٹس آ رہے ہوں گے اس پہ سیلیکٹ کریں تو گروپ والی آپشن آ جائے گی پیج بوسٹنگ کیسے ہوتی ہے آہ پیج بوسٹنگ ابھی آہ میں کیونکہ ایک ہی سیس کر رہا ہوں آپ کا نیم ہی نظر آ رہا ٹھیک ہے تو ادروائز بائی نیم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ابھی ہم لوگ کینوہ کر رہے ہیں فیس بک پیج کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے جب پیج کے اوپر جائیں گے تو اس رنگی کوسٹن جائے وہ آپ نے پوچھ لینا ہے مجھ سے ٹھیک ہے ابھی جو چیز کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیا کریں آپ لوگوں کو جو ہے وہ آہ بتایا لاہور کا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہوتا ہے نہیں میں نے تو کراچی ہی جانے ٹھیک ہے ایک ویڈیو میں نے اپنی پروفائل کے اوپر شیئر کی تھی اس کی ہے کاسم علی شاہ کی ریسنڈلی کیا کال پر سو جو ہے وہ لازمی کائنلی چیک کیجئے گا سارے ٹھیک ہے اچھا سر آپ نے جو سائز لیا ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا مینز کسٹم سائز والا آپشن نہیں آ رہا کسٹم سائز والا آپشن آپ کو ہوم پیج پہ جانا پڑے گا کینوہ کے ٹھیک ہے یہاں پہ ہوم پہ تو وہاں پہ کسٹم سائز کی جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ پائی کوz přربی جی سپلیٹ کون سی لوب سائٹ آپینل کی پائنٹٹولز پی آئیا ٹوٹی ڈبلو اےٹس ٹوٹی دبلو اے لس ٹولز انسٹرگرام جو ہم یوزی کر رہے ہیں کیا اس کو یوزی کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں اس کو یوزی ایک چنج بیکگرونٹ آف ایمیجیز آف ایمیجیز آف ان ڈیوائیڈڈ ون پیک کین وی چینج بیک گرونڈ آف فائف ایمیجز جی آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر بیک گرونڈ نہیں ہوگا کیونکہ بیک گرونڈ سب کا سیم ہوتا ہے سب کے پیچھے علیہ دہ علیہ دہ پیچھر لگانی پڑے گی آپ کو سر اتنے سلائٹس کے نیم مائنڈ میں کیسے رکھیں گے سیکنڈی جو ہمارا انسٹرگرام اکاؤنٹ اچھا ایک چیز اور کہ یہ اتنی سلائٹس اگر ہمارے پاس بن جاتی ہیں تو ہم لوگوں نے نیم کیسے یاد رکھنے ہیں تو دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے ان کے اوپر نمبرز لگا لیں چھوٹے چھوٹے لکھ کے نا یہ نمبر وان ہے نمبر ٹو نمبر تھری نمبر فور اور نمبر فائیو تو آپ کو نا یاد رکھنے میں جو ہے وہ سانی رہے گی ٹھیک ہے تو سٹارڈ میں جب میں ٹیم سے بنوارا رہا ہوتا تھا تو میں خود ہی پوسٹنگ کر رہا تھا تو وہ سارے ڈیزائنز مجھے سینڈ کر رہے ہوتے تو مجھے نہیں پتہ لگتا تھا کون سا ڈیزائن کس کے ہے تو چھوٹا سا نمبر آپ لوگ ہر جگہ پر پورٹ کر سکتے ہیں بارہ ہوم پیج پہ آتے ہیں اور ہم لوگ اب کیا کر رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ جو میں نے آہ کھولا ہوا تھا اگر اس پہ جاؤں میں پینٹرس کے اوپر پینٹرس والی امیج تو یاد ہے نا جو میں نے اوپن کی ہوئی تھی ٹھیک ہے پینٹرس کی امیج جو ہے وہ یاد ہو گیا آپ لوگوں کو جو میں نے کھولی تھی فیس بوک پر کٹنگ کیپس کے اوپر جاتے ہیں تو وہ ایک امیج بنی ہوئی تھی لیکن وہ ویڈیو فارم میں تھی امیج بنی ہوئی تھی لیکن وہ کس میں تھی جی ویڈیو فارم کے اندر مجود تھی تو میں دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں یہاں سے میں نے کیا کیا تھا جی یہ نیچے کچھ چیزیں آ رہی تھی تو اس میں سے تھا کانگے ہیں چلیں وہ میرا حیال سے اب پوسٹ چلیں گی ہے چلیں خیر یہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ہے تو پوسٹ اسی طرح سے لیکن کچھ ان کو ویڈیو فارم کے اندر کیا ہوا ہے تو یہ شورٹ سی انیمیشن میں آپ کو بہروں کیسے بنتی ہے کریٹر ڈیزائن کے اوپر ہے ویڈیو والا پارٹ ہمارا رہ جائے گا وہ انشاءاللہ کل کریں گے لوگوں بھی آج آپ لوگوں نے ٹرائی کریں اپنے اپنے بنائیں کسٹم سائز اور اگین ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی کا سائز میں یوز کرتا ہوں اور اس میں میں کہہ کرتا ہوں کوئی بنا بنایا ہے ٹیمپلیٹ جا وہ یوز کر لیتا ہوں کیونکہ اب یہ آپ کو ڈیزائن بنانے آگے ہیں ڈیزائن میں ہر طرف آپ نہیں بناوں گا ٹھیک ہے تو میں ایک بنا بنایا ہے ڈیزائن جا آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اینیمیٹ کروانا ہو یہ پراپر ویڈیو نہیں ہے صرف چھوٹی سی اینیمیشن جیف بھی جس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ لوگ ڈیزائن کر لیں گے کسی بھی حصے کو تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اینیمیٹ کی آپشن آ رہی ہے چھوٹی سی اینیمیٹ اور یہاں پہ یہ مختلف جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ یہ آگی اس میں کیا ہے جی یہ اینیمیشن ہے یہ بلر والی ہے یہ بیسیکس ہے چلی یہ بلر والی یوز کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا جی اینیمیٹ اور یہ ابھی فائیو سیکنڈ کی اینیمیشن ہے اب اس کو جب ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں نے ایمیج میں نہیں کرنا ٹھیک ہے جو ڈاؤنلوڈ کا میرا آپشن آئے گا وہ آئے گا ایم پی فور ویڈیو کا ٹھیک ہے ایم پی فور ویڈیوز یہ ایمیج کی نسبت زیادہ پاور فول جو ہے وہ ہوتی ہیں تو یہ تو سیمپل میں نے کیونکہ ابھی ڈیزائن ہی کچھ بھی کیا ہوا ٹھیک ہے سیمپل جو میرے پاس چیز آ رہی تھی اسی کو میں نے یوز کیا جب ڈیزائن کیا ہو تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہر ایلیمنٹ کو الگ الگ سے جو ہے وہ اینیمیٹ کروا سکتے ہیں تو میں اب اس کے اوپر آتا ہوں یہ دیکھیں پہلی اینیمیشن دوسری اور تیسری اب اس میں دیکھتے ہیں جی فرسٹ کے اوپر آئے ایڈا پیج سیکنڈ پیج سیکنڈ ایمیج لگا دی تھرڈ پیج تھرڈ ایمیج لگا دی تو یہ تین میرے پاس جو ہے بن گی یہ اس کو اینیمیٹ کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سے ایک ویڈیو بھی بن گی ہے میرے پاس پہلی ایمیج دوسری ایمیج اور تیسری ایمیج ٹھیک ہے اس کو اب چینج کرتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ کیا آگیا جی پیچھے اگر یہ موبائل پہ لگانی چاہے تو یا لگا سکتے ہیں یار تم نے اسائنمنٹ کر لی ٹھیک ہے پہلی میں یہ آگیا اچھا جی دوسری میں کیا تھا اس کو میں کافی کر لیتا ہوں پیسٹ کوئی اسائنمنٹ ملی تھی ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں اکثر آپ لوگوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کو جو ہے میں ایکسپلین کر رہا ہوں اور یہ کپی اور یہاں پہ پیسٹ یہ آگیا ہے اور لہاں سے پتہ نہیں میں تو اٹینڈنس لنک ڈھونڈتا رہا کلاس میں ٹھیک ہے اور اس کو کر لیتے ہیں ہم لوگ چھوٹا تھوڑا سا اور یہ اس طرح سے آگیا چلیں یہ میرے پاس ایک ویڈیو بن گی اور اس کو اب اینیمیٹ کروانا ہوں تو پہلی میں جو اور یہاں پہ یہ انیمیٹ ہے سب پہ بیسک میں لگا جاتا ہوں سیکنڈ آیا سیکنڈ پہ بھی بیسک آگیا تھرڈ آیا اور تھرڈ پہ بھی بیسک ٹوٹل ففٹین سیکنڈ کی یہ میرے پاس چھوٹی سی ویڈیو ہے تو یہ آگیا تم نے سائنمنٹ کر لی نیکس ون کیا جی سیکنڈ آ جائے گا کوئی سائنمنٹ ملی تھی اور تھرڈ ون میرے جیسا کوئی پوچھے گا پتہ نہیں یار میں تو ٹینڈس لنک ڈھونڈتا رہا ہوں پوری کلاس میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی اینیمیشنز کی ابھی میں نے بات کی ہے ویڈیو اس کی بات نہیں کی ٹھیک ہے صرف اینیمیشن اس کو اینیمیٹ کیسے کروانا ہے یا جیف جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہم لوگوں نے بنانی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک ایمیج جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ کیا کریں گے جو ہے وہ جیف ہمارے پاس جو ہے وہ یہ بن جائے گی تو یہ لاسٹ میں جس اگزیمپل ہمارے پاس یہی چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ صرف ایک ہے تو یہ جیف صرف فائیو سیکنڈ کیا تو یہ دیکھیں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں فائیو سیکنڈ کے اندر اندر اینیمیٹ جا وہ کریں گے تو سیکنڈ چیز بھی انیمیشن بھی جا وہ سیکھ لی اس کو دوبارہ فردر آہ ایکسپلین کر دیں گے کیونکہ آہ اس سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ چیز آہ کروزل ایمیجیز یا کنٹینیوس ایمیجیز تھی جو ہم لوگوں نے آج جا وہ ڈسکس کرنی تھی تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کل ہر بندہ جو ہے وہ اٹلیسٹ اٹلیسٹ دو دو کروزل ایمیجیز یا کنٹینیوس ایمیجیز جن میں یہ پانچ پانچ جو ہے وہ ایمیجیز انکلوڈ ہوں گی بنا کے پرپر بنائی ہوئی ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا انزرٹ لوگو ہیئر اور وہ فیس کے اوپر جو ہے وہ اس کبلر کیا ہویا اس طرح سے پرپر ایمیج بنی ہوئی اپنے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کریں گے اور مجھے کل انسٹاگرام اکاؤنٹ لنک شیئر کریں گے ٹھیک ہے جو وہ پوسٹ کی ہوگی وہ شیئر کریں گے آپ سب لوگ ٹھیک ہے اسائنمنٹ دوبارہ ایک تو جو آج ڈیزائنز جن لوگوں کے پروو ہوئے ہیں تھوڑا سینکور بہتر کریں کلر سکیم اور اچھی یوز کریں دنیا بڑی رنگین ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں جو جو گلتی ہیں ان کو اپنے انسٹاگرام کے اوپر پرسنل پہ بے شک نہ کریں ایک بزنس انسٹاگرام بنا لیں سپیشلی فیمیلز وغیرہ کیونکہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل پچھر یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پرسنل پروفائل پہ تو بزنس اکاؤنٹ ایک جو ہے وہ بنا لیں اس کے اوپر اپلوڈ کرنا شروع کر دیں تو یہی آپ لوگوں کا بعد میں جو ہے وہ پورٹ فولیو بھی جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا پورٹ فولیو بھی اس کا بن جائے گا اور ہماری assignment بھی complete ہو جائے گی تو آج آپ لوگوں نے یہ جو بھی دو تین post آپ نے previously design کی اچھی والی وہ انسٹاگرام پہ اپلوڈ کریں گے اور پلاس دو continuous images جو ہے وہ بنا کے آج آپ لوگ اپنے اپنے اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کریں گے اور وہ پھر لنک مجھے آپ messenger پہ send کریں گے جو لوگ بھی timely جو آپ کو بنا لیں گے ٹھیک ہے picture کوئی بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ نے اپنی لگانی ہے اپنی لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں animation کرنے کے لیے board اس سے download کیسے کرنا ہے animation یہ اس کو share پہ آکے mv4 کے اندر اس کو جو ہے وہ download کر لینا mail اپنے اکاؤنٹ پہ share کر لیں جی کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ اپنا personal account business account لگ لگ رکھیں لیکن totally up to you کیونکہ کال کوئی آپ لوگوں نے اپنا ایسا portfolio share کرنا ہے تو portfolio میں اگر personal profile share کر رہے ہوں گے تو کوئی بھی آپ پہ یقین نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہر بندہ سمجھ لیں اپنا اپنا business جو ہے وہ اسی start کریں اپنے business کا ایک name رکھ لیں جو بھی services آپ لوگ provide کر رہے ہیں اس کا instagram account بنائیں اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ load کرنا شروع کر لیں ٹھیک ہے جی باقی اب class کا time جو ہے وہ میرا ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کل ملیں گے اور آہ try کریں گے اگین ویڈیوز والا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ finalize کریں اور کچھ نہ کچھ fiver بھی کل جو ہے وہ discuss لیں ٹھیک ہے try انشاءاللہ یہی ہوگی آگے اللہ کے کام ہوں کا اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن میری try ہوگی ویڈیوز animation اس کو complete کر کے تھوڑا سا ہم لوگ fiver بھی discuss کر لیں تاکہ at least اس week تک ہماری profiles بن جائیں آگے فردہ جو بھی ہوگا وہ تو دیکھ لیں گے لیکن وہ بھی بنانے کے لیے پہلے انسٹاگرام پہ اگر proper کام کیا ہوگا تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ گکس بھی بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو hopefully آپ لوگوں کو آج کی کلاس میں بھی کچھ نہ کچھ کوئی دو تین چار پرسنٹ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا میں نے try کیا ہے بہت easy طریقے سے جو ہے وہ آپ کو سمجھاؤں تاکہ again آپ لوگ بھی پاکستان کا نام بھی روشن کریں اور اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا نام روشن کریں باقی جی دعاوں میں جو ہے وہ کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ